نیک کام بھی کرے نیک عمل بھی کرے کیونکہ انسان کا ایمان اس وقت تک ترقی نہیں کرتا اور اس وقت تک اس کا ایمان محفوظ نہیں ہوتا کہ جب تک ایمان کے ساتھ وہ عمل صالح کا احتمام نہیں کرتا اور جب ایمان کے ساتھ عمل صالح کا احتمام ہوتا ہے تو پھر ایمان محفوظ بھی ہوتا ہے جیسے انسان اپنے جسم کا اگر جائزہ لے کہ اس جسم کو جب انسان اچھی غزہ دیتا ہے تو اس کی صلاحیتوں کی حفاظت ہوتی ہے بیماریوں سے اس کی حفاظت ہوتی ہے اور اس اچھی غزہ کا اثر اچھی قوت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے کہ جہاں وہ غزہ اسے بیماری سے بچاتی ہے خرابی سے بچاتی ہے وہی پر وہ غزہ اسے صحت اور توانائیب کو بھی اسے عطا کرتی ہے تو اسی طرح جب ایمان کے ساتھ آدمی عمل صالح کرتا ہے تو اس کا وہ عمل صالح ہے اس کی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے اس کی بقا کا ذریعہ بنتا ہے اور اس کی ترقی کا ذریعہ بنتا ہے اور اگر ایمان تو ہے لیکن عمل صالح اگر نہیں ہے تو پھر ایسا ایمان بہت کمزور درجے کا ایمان ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی ایک جھوکے کے اندر یہ ایمان چلا جائے کوئی ایسی لپیٹ میں آ جائے کسی نفسانیت کی شہوانیت کی شیطانیت کی کسی ایسی لپیٹ میں آ جائے کہ وہ اس کے ایمان کو بہا کر لے جائے اس لیے ہمیشہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا احتمام کرنا چاہیے اور عمل صالح اسے کہتے ہیں کہ جس کے کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہو اور جس کے چھوڑنے سے اللہ ناراض ہوتا ہو وہ عمل صالح ہے کہ نیک کام کا کرنا عمل صالح جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو اور گناہ سے بچنا یہ بھی عمل صالح کیونکہ گناہ کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور اللہ کو کبھی ناراض نہیں کرنا چاہیے تو دونوں چیزیں لازم و ملزوم اس پر میں عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ کے اندر یہ چیز تھی کہ وہ قول کے بھی سچے اور پکے تھے اور کردار اور عمل کے بھی سچے اور پکے تھے یہی وجہ ہے کہ صحابہ دنیا میں جس جگہ پر بھی گئے لوگ ان کو دیکھ کے بدل جاتے تھے ان کی معاملات سے بدل جاتے تھے ان کی معاشرت سے بدل جاتے تھے ان کی اخلاق سے لوگ بدل جاتے تھے ان کی تجارت کو دیکھ کر لوگ بدل جاتے تھے کہ اچھا یہ بھی تجارت ہوتی ہے اس تجارت کو دیکھ کر لوگ تبیل ہو جاتے تھے اور اس اسلامی تجارت کو اسلامی معیشت کو اختیار کر لیتے تھے کس وجہ سے کہ صحابہ کی زندگیاں ایسی پکی اور سچی زندگیاں تھیں